ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا سورج اس کے بشترے کے اوپر اس کے وجود پر طلوع ہوتا ہے تم اسے رائے صاحب کو ملک صاحب کو روزہ نور سے کملی والا اسے کائنات کا سب سے بڑا بغیرت کہہ رہا ہے فرمایا لوگو جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا حضور علیہ السلام نے فرمایا کائنات میں اسے بڑا بیمان کوئی نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا میرا جیتا ہے میں لکڑی کو آگ لگا ہوں اور جا کے بسترے سمیت اس کے وجود کو جلا دوں سعادت حسینی کا مقصد سجدہ ہے پورا ملکان سیر بھرا پڑا ہے حضرت حسین کی سعادت کے اغامات سنایا جا رہے ہیں مقصد بھی تو بتلاو کہ آخری وقت کے اندر فصل کارتا گیا کہ نماز کے سجدے کرتا گیا اب یہ تو اللہ کے نبی کی نظروں میں ہیں تیرے بلاوے پر چار مرد با کوئی نہیں آتا تو کہتا چھڑو دبا گروہ انسان تھوڑی ہے الہو العالمین نے فجر کے وقت بلایا نہیں آیا زہر کے وقت بلایا نہیں آیا اثر مغرب عیسیٰ میں عیال الفلا کی آواز بلند کر کے گا پھر بھی نہ آیا عیسیٰ میں نہیں آیا جب پانچ مرد با نہیں آیا فرشتے کہنے لگی الہی انسان ہے پروردگار عالم کہتا ہے تم انسان کہتے ہو میں تو اسے جانور بھی نہیں مانتا ہوں مولی صاحب ہی اپنے پاس سے بات کہہ دیا اس کی کوئی دلیل ہے میں نے کہا میں تمہیں خدا کا قرآن پڑھ کے سناوں اللہ کا قرآن کہتا اولائی کا کلا نام میرا کھا کر میرا پی کر میرا دیا ہوا پیل کر میری نعمتیں حاصل کر کے جو مجھے پہچان نہ سکا تم اسے انسان کہتے ہو کلا نام میں تو اسے جانور بھی کہنے کو تیار نہیں جسے سجدے میں سبحانہ ربی اللہ کہنے کی عادت نہ ڈلی جسے رکوں میں سبحانہ ربی اللہ عظیم پڑھنے کا موقع نہ ملا تو اسے انسان کہتے ہو میں کہتا ہوں کل انعامی بل ہم اغلب وہ تو کتے اور خنزیر سے بتتا رہے مسلمان و مال چلا جائے چھوڑ دینا گھاک دکان پر آئے گھا چلا جائے سودہ چھوڑ دے گلانا کرنا پروانا کرنا نماز کا سجدہ نہ چھوڑنا ربی کعبہ کی قسم ہے اگر نماز کا سجدہ چھوڑتے ہو تیرا میرا کلیٹ جات اسی طرح برقرار رہتا ہے روزہ انور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے فرمایا جعلت قرآنی فی صلاحات اے دنیا والوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک سرما نہیں نماز کا سجدہ ہے جو میری آنکھوں کو ٹھنڈک میرے کلیٹ جے کو سکون پہنچانا چاہے وہ نماز کے سجدوں سے میرے کلیٹ جے کو سکون پہنچائے ایک اللہ والے کو خان میں جارت ہوئی دیکھا اپنی آنکھیں مبارک بند کر کے مر رہے ہیں اور اس کیا رسول اللہ آنکھوں میں کیا ہو گیا ہے فرمایا امت نماز نہیں پڑتی اس کی وجہ سے میری آنکھوں میں تکلیف ہو رہی ہے ہمیں تو ایک ہی رٹ آتی ہے اللہ نبی وارش سرکار قبر چاونگے اور کہہ دیں گے چھٹ دیو میں تی میرا ہے بس اور آپ کا بھی عد جو بیٹھ ہوں گئی نظریہ ہوگا تمہارا نظریہ تمہاری سوچ تمہاری فکر مبارک ہو میں کوئی خلافی بات نہیں کرتا دنیا کے اندر لڑانے والوں کی کمی نہیں جوڑنے والوں کی کمی ہے اللہ آپ کو مجھے جوڑنے والوں میں سے بنا دے لیکن میرے عزیز ہو اس جوڑ کا مطلب یہ نہیں میں حق کو ہی چھوڑ دوں میں حق کو باطل میں تمیز کرنا چھوڑ دوں اللہ اکبر ممبر نہیں ہوگا برسر اقتدار کریں گے حق بات کا ہر وقت اعلان کرتے رہیں گے دعا کرو اللہ حق پر قبر میں جانے کی حق سلتے قبر میں جانے کی تجھے مجھے توفیق عطا فرما دیں میرے بھائیوں دوستو بزرگو زندگی کے اندر مال کا سودہ کر لیو مقان جداد کا سودہ کر لیو اپنے ایمان کا سودہ نہ کرنا کیونکہ قبر میں مقان جداد نہیں پوچھا جائے گا بلکہ ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ جانور کہتے ہیں انسان کو کہ ہے ہی نہیں انسان کا بچہ ہے ہی نہیں جانور ہے تو سب سے پہلے ذکر حسین سننے کے لیے ہمیں آپ کو نمازگاہ دی بننا پڑے گا وگرنہ میرے عزیزو تو گھنٹے کا ذکر حسین تیری میری زندگی نہیں مدل سکتا اگر میرے عزیزو آپ میں اس بروسے پہ بیٹھے ہیں کہ اللہ نبی قیامت کے دن باپکڑ کے جنت میں داخل کر دیں گے تو یہ بروسہ تو حضرت حسین کو رکھنا چاہیے تھا یہ بروسہ تو سیدہ زینب کو رکھنا چاہیے تھا یہ بروسہ تو حضرت حسین غنی رضی اللہ تعالیٰ کو رکھنا چاہیے تھا میرے عزیزو بائیس لاکھ مربع میل کا اکمران ہے سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو ہے میرے عزیزو زخموں سے چور چور ہے پیٹ پھٹا پڑا ہے پر آنٹوں سے میرے عزیزو خوراک باہر نکل لئی ہے حضرت علی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو ملاقات کے لئے آئے حضرت حسن کی آنکھوں میں آنسو اور جسم پہ خون دیکھا حضرت علی کہنے لگے عمر لگتا ہے موت کے ڈر کی وجہ سے رونے لگ گیا کہنے لگے علی تیرا خدا بھلا کرے بھلا عمر موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں روئے گا بلکہ عمر تو اس وجہ سے رو رہے پتہ نہیں عمر کے ساتھ مرنے کے بعد کیا کیا جائے گا جسے بار بار کہا گیا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تاج نبوت تیرے سر پہ سجتا بدر کے میدان میں کہا گیا اگر خطے ریدائے پر اگر عمل نہ کیا جاتا یہ تو اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا وگر آسمان سے عذاب نازل ہوتا تیرے اور ساتھ کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی نہ بچتا یہ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ہے میرے عزیزو گھر تصریف لے آئے محسومانہ انداز ہے پرحسانوں کے بیٹھے ہیں بدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا عمر کیا بات ہے آج ہوایاں تیری حواس باخت ہے آج تیرا زنگ بدلہ بدلہ لگ رہے کہ لگے کملی والے آپ گھر آپ کا مکان آپ کا حرم آپ کی گھر والی آپ کی عزت والی آپ کی چھوٹا مو بڑی بات کرنے لگو عمر کون ہوتا ہے تیرے گھر کے اندر وہ داخلت کرے جو گھر خدا کے حکم سے چلتے ہیں عمر کی رائے وہاں کیا کرے گی حضور نے فرما ہے عمر بتا کیا بات ہے کہ لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پاک پیغمبر تیرے گھر کے اندر کبھی کوئی سائل آتا ہے تیرے گھر کے اندر کبھی کوئی فقیر آتا ہے تیرے گھر کے اندر کوئی آجت مند آتا ہے تیرے گھر کے اندر کوئی ضرورت مند آتا ہے آ کر آپ سے کپڑے لٹے کا سوال کرتا ہے پردے کا حکم نہیں آیا رحمت والے نبی تیری بیمیاں کبھی در کو جانے کبھی در کو جانے عمر کی غیرت گوارہ نہیں کرتی کسی غیر محرم کی نگاہ تیری گھر والی کے چہرے پر اس کے لباس پر اس کی پیر کی جتی کے اوپر بڑھ جائے ہماری عزت والے کر اس وقت تظرت زینب کان لگا کے سر نہیں تھی اچھا عمر دیکھیں گے امہ زینب سامنے آگئی جا خاتم النبیین سارے نبیوں کے سردار ہیں وہاں میرے عزیزو گھر والے بھی ہیں شوہر بھی ہیں اور بیٹی کے باپ بھی ہیں چڑھ گئی امہ آجی کیا بات ہے عمر کو اتنی اللہ شریح دے دی عمر کو اتنا اپنے آپ میں فری کر لیا ہمارے گھر میں وہ داخلت کرنے لگے اے ہوا کیا لادلی کہنے لگی ہوتا کون ہے نبی آپ کو شریعت آپ پر اتری عمر کون ہوتا ہے حیرہ پاک پیغمبر اگر تیری غیرت گوارہ کرتی ہے تو عمر کی غیرت کیوں نہیں گوارہ کرتی کوئی آئے جائے کہ ہماری عزتوں پر یہ ہمارے پر بروسہ نہیں ہے امام عورتیں کسی کی اتری جرت کے ہمارے پر نگائے اٹھاوے گا خدا نہیں ہے جبریل علیہ السلام حکم لے کے آ جاتے زینب تو سچی بات کر رہی ہے جو آنک کی گور آنک کی نہیں اٹھائے آنک کی پلک اٹھائے گا اس کا ڈیلہ نکال کے بعد رکھ دوں گا لیکن میرے عزیزوں حضرت عمر کے مرتبے کو بتلانا تھا پتا تھا چودہ سو سال کے بعد گلیوں میں چوراؤں میں کونوں میں کھوچوں میں کونے کھوچے کے اندر مکانوں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے انگلی اٹھائی جائے گی پروردگار عالم نے اللہ اکبر نبی کے گھر میں نبی کے عمر کی بات کو منوا دیا میرے عزیزوں سیدہ زینب اپنی جگہ کہہ کے بیٹھ گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ کہہ کے چلے گئے بدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی کہہ لگے انکار کرو تو من نراض ہو جائے گا اگر ادھر انکار کر دوں تو میرے گھر کے اندر جگڑا ہو جائے گا اللہ اکبر اتنے میں جبریل علیہ السلام آگئے اللہ جللہ سانو نے عجیب سے اطلاف فرما دیا مقام عمر کو بھی بچا دیا تیرے گھر کی غیرت کو بھی بچا دیا کہ کیا ہوا اپنی گھر والیوں سے کہہ دو اپنی بیٹی سے کہہ دو اللہ کہہ رہے آج کے بعد گھر ہو یا بھار ہو اللہ اکبر ننگا سر کرنے کی چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت نہیں ہے اگر عمر کی غیرت تیرے چہرے پہ کسی کی نگاہ برداس بھی کرتی تو خدا بھی تمہارے چہرے پہ کسی کی نگاہ برداس نہیں کرتا اللہ کیوں فرموز کرتے ہیں ان کو بھول گئے آج دنیا کہتی ہے وہاں صحابہ وہاں صحابہ کا نعرہ کیوں لگاتے ہو میں نے کہا خادم صحابہ غلام صحابہ جانی سار صحابہ وفدار صحابہ بیٹیاں دینے والے بیٹیاں لینے والے پیغمبر کے گھرگندم کے توڑے اٹھا اٹھا کے لانے والے رب کعبہ کی قسم ہے اور دنیا پانسو اور پیدے کے پھول ہی نہیں سماتی وہ دیکھو نبی کے دروازے پہ کورت بیٹھی ہے جو دودھ پیتا بچہ لے کے آگئی کہ لگی گھر وکہ کونے کونے میں نظر ڈالی نہ صحابہ نظر آیا نہ جوان نظر آیا نہ اببہ نظر آیا نہ بھائی دماغ نظر آیا اللہ اکبر یہ دودھ پیتا دودھ چھوڑا کے لے آئی کملی والے اللہ کے راستے میں جا کے لانا جائیو کوئی سے بھی ساتھ لے جاؤ اپنے سامنے بٹھا لیو ہاتھ میں پکڑ کر کے کافروں کے سامنے کر دیو تیرے سینے میں لگے گا جگمبر تیری جان کا تحفظ ہوگا خون اس کے علق سے نکلے گا کہ لے جا اس کی ماں کٹھر جائے گا جب خون نکل دا دیکھے گا ماہ آنسو نکالے گی عرص والا تیرے میرے سے راضی ہو جائے گا اللہ 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 ان کو کہتو یہ صحابہ کا نام کیوں لیتے ہیں خدا پاک کی قسم ہے حضور نے ہاں کر دی تو ہاں ہے نبی نے نہ کر دی تو نہ ہے نبی نے کہہ دیا رات ہے تو رات ہے نبی نے کہہ دیا دن ہے تو دن ہے یقین نہ کون ہے اللہ اکبر نبی کا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حج کے سفر سے واپس آ رہے ہیں راستے کے اندر میرے حزیزو اپنے خادم سے کا سواری روک دے اترے اور پانی کا برطنات کے اندر لے لیا دور جا کے بیٹھ گئے اللہ اکبر نہ پشاب نہ پخان نہ نہ کوئی حاجت پوری کی تھوڑی دیر کے بعد لوٹا پانی کا لے کے واپس آ گئے کسی نے کہہ دیا کیا وجہ تھی ہم تو سمجھے پشاب اس تندے کے لیے گئے ہو گئے کر رحمت دو عالم کے ساتھ ایک سفر بڑا رہے تھے اسی جگہ پہ حضور کی سواری روکی اللہ کے پیغمبر کو حاجت ہوئی خدا کا پیغمبر پانی کا برطن لے کے اس جگہ جا کے بیٹھ گیا جہاں میں جا کے بیٹھا تھا آج عرصے کے بعد اس جگہ سے گزر ہوا مجھے آمنہ کا لحل یاد آ گیا سونا لجبال یاد آ گیا فاطمہ دبا حسن حسین کا نانہ یاد آ گیا علی کا سنسر یاد آ گیا اللہ اکبر فاروق عاظم صدیق کا دمات یاد آ گیا اور میں نے کہا تجھے پشاب تو نہیں آ رہا اس جگہ جا کے بیٹھ جائے دنیا مضو کی سلط کو زندہ کرتی ہے تو یہ محمد کے طریقے کوئی گیا اور واقعی میرے عزیز ہو جس طرح کی اس وقت شادیاں اس محرم کے مہینے میں نجائز ہیں شادیاں کرو شادیاں کرنے کی اجازت ہے لیکن اس مہینے میں کنجر خانہ شادیوں کے ساتھ کرو گے ہیجڑے نتبہ ہو گے کچھڑے نتبہ ہو گے مہندی گیرات سنکچن کرو گے خدا پاک کی قسم ہے حسین تو کیا حسین کا نانہ بھی نراز ہو جائے گا اببہ بھی نراز ہو جائے گا رسین کی خالہ زینب نراز ہو جائے گی رسین کا خالہ عثمان غنی نراز ہو جائے گا اوہ لوگو اگر اپنی خرافات کو تم نے شادیوں بے ہوں میں مہتمائیت میں ختم نہ کیا تو قیامت کے جن خالی ورکہ خدا کے میدان میں لائے جائے گا دنیا کہہ گی حدیث حاب ہے دنیا کہہ گی نیکوکار ہے مکہ مدینہ میں تقاف کرنے والا دنیا کہہ گی خیرات کرنے والا اپنے مال سے زیادہ زکاة نکالنے والا اللہ فرمائیں گے اس نے میرے نبی کے طریقے کو دبا دیا اور خاندانی رسومات کو اچھال کا دکھ دیا یہ اپنے بیٹے کی شادی میں ڈھول بجوارا تھا کبلے بات سے بجوارا تھا ناچنات کے دکھا رہا تھا یہ حاجی مجھے اتنا برا لگا اسی وقت میں نے اس کے سارے عملوں کو غارت کر دیا تھا سوک کے مہینے میں کوئی بھی ایسے کام کرے گا ہر کوئی ناراض ہوگا ساتھ دی کرو مسجد کے اندر نکاح کرو دی کو دروازے سے رخصت کرو لڑکے والے پیغام دے دیں گے جی روٹی گھر سے کھا کے آئیں گے آپ کی گھر سے پانی کی بوندنی پیئیں گے آو آ کے گاڑی لے کے آو مسجد کے مولی صاحب کو بولاؤ نکاح پڑھاؤ جو تم نے مہندی پہ کیس پیسا خرج کرنا ہے وہ مولی صاحب کو دو اپنے علاقے کی کسی مسجد میں دے دو اپنے علاقے کی کسی مدرسے میں دے دو دیکھو پھر گھر میں رحمت آتی ہے نو مہینے گزرنے کی دیر ہے گود میں ریوی کی آواز آئے گی دیکھو گے جہاں کے بیٹی اتراب یا بسریاں نظر آئے گی جہاں کے دیکھو گے رب کعبہ کی قسم عبدالقادر جلانی نظر آئے گا ورنہ اللہ تمہاری ایسی کمائیوں کو اس مطالوں پہ خرج کروائے گا کٹا پٹی ہوگی چیڑ بھاڑ ہوں گے پٹیں گے پٹ محرم الحرام کا مہینہ شروعا زنحج کا مہینہ آخری اشرا اور محرم الحرام کا مہینہ آیا ہر جگہ میرے عزیز ہو کپڑے کے رنگ بدل گئے پرچم کے رنگ بدل گئے ڈینر کے رنگ بدل گئے ہو کا عالم ہو گیا میرے عزیز ہو جب پاکستان ازاد ہوا اس وقت اتنا خوف و حراز ہندووں سے کرانوں سے سکھوں سے نہیں تھا جتنا محرم الحرام کے مہینے میں مسلمان کو مسلمان سے ہو رہا ہے چار آدمی کھڑے نہیں ہو سکتے دو آدمی کھڑے نہیں ہو سکتے بتاؤ میرے عزیز ہو کربلا مظلومیت کی داستہ آنے کے بدماسی ہوئی تھی کوئی فور سے ڈھول کے اندر کوئی دفعہ ایک سو چتالی کے اندر کوئی سولہ اپیوں کے اندر کوئی زبان بندی کے اندر آ جاتا ہے مبروں کے اوپر خطیب کو بیٹھنے کی تین تین مہینے جمعہ پڑھانے کی جازت نہیں کوئی ایمان داری سے بتاؤ کیا یہ وہ دور ہے جو میرا عزیزوں کافروں کا دور تھا اللہ کی عزت کی قسم ہے آج فور سے ڈھول ہے آج تین تین مہینے کی زبان بندی ہے یہ تو چودہ سو سال پہلے جب ابو جہل زندہ تھا اس وقت بھی یہ کام نہیں ہوا تھا رحم خرم گابا کے اندر کملی والا رات کے ندرے میں مسلح پہ کھڑے ہو کے جب قرآن سنایا کرتا تھا تو ابو جہل اس کی پوری جماعت حرم کے دیوار کے سائے میں آنکے قرآن سنا کرتی تھی روڈ بد اعلان ہوں گے نو مہرم کو دس مہرم کو گھر سے نہ نکلے چھت پہ چڑھنے والے کو گولی مار دی جائے گی اتنا بڑا ظلم حضرت حسین سے پھر اگلی بات آپ سے کہوں گا میری بات پر اتفاق کرو گے دس مہرم الارام جب مہرم الارام کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس وقت صدیق کی خلافت یاد آتی ہے عمر عثمان کی خلافت یاد آتی ہے اے ظالموں ہو بغیر تو جب مہرم کا مہینہ ہوتا ہے اسی وقت تمہیں امیر محاویہ یاد آتا ہے گارہ مہینے میں یاد کیوں نہیں آتا گھٹاؤ گھٹاؤ پونے چوڑا سو سال ہو گئے تم امیر محاویہ کے سان کو گھٹاتے رو چوڑا سو سال ہو گئے تم صدیق عمر کی خلافت کا انکار کرتے رو رب کا باقی کا سب جب نبی کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ دیا تھا اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا تھا دنیا تمہیں گھٹائے گی میں قیامت کی صبح تک تمہارے سانوں کو بڑھاتا رہوں گا اللہ 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 چمگاہ جڑوں کے میرے عزیزو ادھر ادھر پھرنے سے صبح صبح میرے عزیزو چمگاہ جڑوں کے ادھر ادھر پھرنے سے میرے عزیزو کیا سورج نے طلوع ہونا چھوڑ دیا میرے عزیزو شام کو ادھر ادھر چمگاہ جڑے پھر رہی ہیں کیا چاند نے نکلنا چھوڑ دیا صحابہ چاند ہے صحابہ ستارے ہیں صحابہ سورج کی معنی لے رب کا باقی قسم ہے بد کمرے میں کھڑ گیاں بد کر لو بد کمرے کے اندر میرے گیزو روشن دان بن کر لو دروازے بن کر لو دروازوں کی دروں کے اندر کپڑا رکھ دو صحابہ کا ایمان اتنا چمکتا ہوا ہے رب کعبہ کی قسم پھانو کے دامن میں بھی صحابہ کی ایمان کی روشتی نظر آئے گی صحابہ مصطفیٰ صحابہ 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 جب رحمت والے نبی نے اعلان فرمایا پورے کا پورا گھرہ نہ مسلمان ہو گیا خدیدہ مسلمان ہو گئی زینب رقیہ میں کلسوں مسلمان ہو گئی حضرت لقید نبی کلمہ نہیں پڑا اب العاس نے بھی کلمہ نہیں پڑا اس وقت میرے عزیز ہو یہ حکم بھی نہیں آیا تھا کہ لا اقرافی الدین شختی کوئی نہیں کرنی بارنا بورنا نہیں پڑے تو پڑھ لیں مکہ ملتان ہو سوچرال کراچی ہو نا آدمی دوری نہیں دیکھتا سکھ دیکھتا ہے کہتا ہے سکھ ہیز رہے گی میں چکھ بیادو انگلینڈ بیادو چل سکھ ہیز زندگی گزارے گی لڑکا بڑا شریف ہے اچھا رکھیں مکہ والوں نے جینہ پرحسان کر دیا حرام کر دیا دوبر کر دیا حضور حجرت کا ارادہ لے کہ اللہ کیوں کم سے صحابہ کو لے کے چلے اب العاس نے کلمہ نہیں پڑا تھا آپ نے فرمایا میری بیٹی سکی ہے آج نہیں تو کل اللہ اسے ایمان کی دولت دے گا آپ سیدہ زینب کو چھوڑ کے آگئے اور کہلات کی بہتری بیوان جا کے قدم ٹگے بیٹی میں تجھے بھلا لوں گا میرے عزیز ہو بھی دوسرا سال گزرا تھا بدر کا مارکہ آ گیا یہ بدر میرے عزیز ہو لڑائی کے لئے کافر نہیں آئے تھے بلکہ اب انہیں کافر لے کے بچاؤں کے لئے تجارت کے سوال کی فاظت کے لئے آئے تھے میرے عزیز ہو اس میں شرف میرے اب قلیر کافر نہیں آئے حضرت علی کا بھائی حضرت عقیل بھی ساتھ آئے کافروں کی طرف سے نبی کا چچا حضرت عباس بھی ساتھ آئے اور میرے عزیز ہو برادری کا رکھ رکھاؤ رکھنے کے لئے نبی کا دماغ ازر لقید ابو العاز بھی ساتھ آگئے وہ درمار کا ہوا اللہ اجل نشان ہو امان وانہو نے مسلمانوں کو فتح اطاف فرمائی اور سکفار مکہ سردار مکہ چاہ ستر کے قریب قیدی ہو گئے جب امام الانبیاء نے نگاہ اٹھائی تو آپ کے قیدیوں میں مسلمانوں کے قیدیوں کے پاک نبی کا دماغ بھی رسیوں سے بند ہوا کھڑا ہوا آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا وروایے سے پہچا ہوتے ہو یوں نہیں کہا اس کی رسی کھول دو گھر بیجدو کھلاو پھلاو سرک برابر مسلمانوں کیا کیا جائے انہیں چھوڑ دیں دو مشہورے ہوئے مکہ والوں کو عرب والوں کو لکھائی آتی تھی اور ادھر میرے عزیزو اس سے نواقف تھے صدیق عثمان علی صحابہ رضی اللہ عنہما کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مشہورہ یہ ہے ان کو کو ہمیں لکھائی سکھائیں ہم تمہیں ازاد کر دیں گے اور جن کو لکھائی نہیں آتی ایک ہزار دنم سے لے کر چار ہزار دنم دے دے ہم تمہیں ازاد کر دیں گے سب کو پیغام دیا درم و دینار لے کے آو یا لکھائی سکھاؤ اب العاز نے اپنے بھائی کی نانہ کو مکہ پیغام بھیجا کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں اگر تیرے پاس ہے اور یا میری بیوی زینب کو پیغام دے دے کچھ فدیہ دے تاکہ مجھے ازاد ہی دی جائے اما زینب نے بک سے پھرو لے اما نے سرانہ اٹھایا ہوگا تک یا اٹھایا ہوگا اما جان نے دائمائے نظر ڈالی ہوگی کہ اپنے تو سارے مدینے میں چلے گئے پردیس ہوں اے لوگو پردیس کے اندر اتنی جلدی دھیرانی کے سر پہ ہاتھ کوئی نہیں رکھتا اس کی مدد کوئی کرے گا سیدہ زینب رضی اللہ وانہ خموز بیٹھی ہے اچانک اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اپنے گلے بجھے لگایا اور وہ ہار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی نے سیدہ خدیجہ طلقہ بنانے حضرت اس جینب کو سادی کے موقع پر دیا تھا وہ ہار اتار دیا کہ لگی دیور جی کی نانا کا جلدی کر یہ ہار لے کے مکے چلا جا اور جا کے میرے اببے کو دیکھ تیری بیٹی کے پاس اس کے علاوہ ہے کوئی نہیں میرے گھر والے کو چھوڑ دے جب یہ ہار میرے عزیز ہو ابو العاص کے ہاتھ میں گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ وصول کر رہے ہیں آپ کی نگاہ اٹھی اچانک ابو العاص لقید کے ہاتھ کی طرف نظر پڑی حضور اللہ کی آنکھوں سے آنسوں نہ مکے صحابہ کہنے لگے اللہ تیرے چیرے کو ہمیں اسے ہستہ رکھے کیا بات ہے آپ کی آنکھ میں آنسوں کیوں آگئے فرما لوگو وہ ہار دیکھو ہار دیکھے وہ دے مردی خدید آیا دکھئے